بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے پاکستان اور سری لنکے کے درمیان جو ٹیسٹ سریز اختتان پذیر ہوئی ہے اس میں پاکستان جو ہے اس سریز کے اندر جو پوزیشن تھی پاکستان کی آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ کے اندر جو وہ پانچوی سے تیسری تھی اور تیسری کے بعد اب ہماری پوزیشن ہو گئی ہے پھر پانچوی کیونکہ ہم نے سری لنکے اخلاف دوسرے ٹیسٹ میچ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہم نے دیکھا کہ دو سو سینتالیس رین سے پاکستان کو شکست ہوئی گو کہ ہم نے پہلا ٹیسٹ میچ جو ہے بہ آسانی جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن جہاں پر سپن ٹریک وکٹ پر جہاں پر سپنرز کا استعمال کرنا تھا پاکستانی کپتان بابا رازم کو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ضرور سپنرز کلائے دوسرے ٹیسٹ میچ کے اندر لیکن ان کو باقادہ طور پر چانس نہیں دیا سلمان علی آغا کی حوالے سے اگر بات کرے تو جب پہلے ٹیسٹ میچ میں انہیں ڈیبیو کرائی گیا تھا تو ان کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ آفیس منٹ بالنگ بھی کرتے ہیں انہیں لیکن گو کے دونوں ٹیسٹ میچ میں چانس دیا گیا برپورا ان کی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا ان کو برپور موقع دیا گیا لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اس میں ناکام ہوتے ہوئے دکھائیے اگر ہم بات کریں فواد عالم کے حوالے سے تو فواد عالم کو پہلے ٹیسٹ میچ میں جو ہے چانس نہیں دیا گیا تھا دوسرے ٹیسٹ میچ میں اس نے چانس دیا گیا گو کہ ان کے اندر ایک چیز بیٹھا دی گئی کہ اگر وہ رن کریں گے تو ٹیم کے اندر برقرار رہیں گے اور ایسا کچھ ہوتا ہوا دکھائی گیا وہ پریشر میں جو ہے ایننگ کھیلتے ہوئے دونے ایننگ میں دکھائی دیئے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو پر موجود ہیں اسپورٹس انیلسٹ اور ہمارے ٹیم کا حصہ ریاض الدین صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمان صاحب جو اسپورٹس لور بھی ہیں اور ڈالمن مال منیجمنٹ سے ان کا تعلق بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہادر شہری بھی ہیں ان سے بہادر شہری کے حوالے سے بعد میں بات کریں گے پہلے ریاض صاحب کے پاس آتے ہیں ریاض صاحب ہے پاکستان اور سلیننگا کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سریز اختتام پذیر ہوئی پاکستان ٹیسٹ رانکنگ میں اگر دیکھے تو گو کے سلیننگا سے پہلے جب ٹیسٹ میچ کامی ابھی حاصل کیا تو اس وقت تیسری پوزیشن پہ تھا اور اب دوسرا ٹیسٹ میچ آنے کے بعد پانچوی پوزیشن پہ ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمیں آئی سی سی ورگ کپ کے لیے جو ایک کالیفائی کرنا ہے میچ اس کے لیے وہاں پر ہم پانچوی پوزیشن پہ دیکھتے ہیں اور جہاں پر آسٹیلیا اور انگلین کی ٹیم میں جہاں پر نظر آ رہی ہیں وہاں ہم پیچھے بیک میں نظر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزادہ مہین دیکھیں ان فورچنٹلی ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اس میں کنسسٹینسی کبھی نہیں رہی ہے ہمیشہ سے انپریڈکٹیبل رہی ہے اور اس سریز میں بھی اس نے مدب اس کا جو ہے وہ ثبوت پیش کیا جو پہلا ٹیس تھا اس میں تو آپ دیکھیں عبداللہ شفیق شفیق وہ یہ سمجھیں کہ ان کی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس رہی جس کی وجہ سے آپ جید گئے ورنہ اس میں کوئی ایسا تیم ورگ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح کی کرکٹ ہو گئی ہے اس میں امام الحق کی اگر ہم بات کر لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ امام الحق کو مدب کپتان بھی اور سینئر پلئرز جتنا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جتنا مدب ان کو چانسز دے رہے ہیں وہ پاکستانی وکٹوں پہ تو مدب رنز بنا لیتے ہیں اور انہوں نے ڈبل سینچری بھی بنائی ہنڈرڈ بھی بنائے لیکن دیکھیں جو اچھے کلاری ہوتے ہیں جو مدب دنیا کرکٹ کے جو بڑے بیٹسمن ہوتے ہیں وہ دوسرے ملکوں کی وکٹوں پہ جا کے اگر اپنی پرفارمنس دیں تو پھر مدب یہ چیز تیہ ہوتی ہے کہ یہ ایک بڑا بیٹسمن ہے لیکن امام الحق کے ساتھ ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ جو ہے باہر جب بھی جاتے ہیں آسٹریلیا جنوبی اطریقہ یا سری لنکا جیسے ابھی گئے تو اس میں ان کی پرفارمنس نظر نہیں آئی اور انہوں نے چھبیس رنز کی اوسط سے مدب وہاں پہ رنز بنائے ایک اتنا بڑا بیٹسمن جو پاکستان میں نظر آتا ہے وہ باہر جا کے ایک چھوٹا بیٹسمن ہو جاتا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ مدب ان کی جگہ جو ہے ٹیم میں نہیں بنتی شان مسود جس کی پرفارمنس آؤٹسٹیننگ رہی انگلینڈ میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کاؤنٹی میں ایک ٹیم کی قیادت بھی کی اور انہوں نے بہترین مدب ویڈبل سینچری بنائی سینچری بنائی اور اپنی ٹیم کو فائنل میں لے کے گئے تو دیکھیں جو کھلاری جس وقت کرنٹ مدب جو اسٹریٹس ہوتا ہے جو سیچوشن ہوتی ہے جو پرفارمنس ہوتی ہے اگر آپ اس کو اس وقت چانس نہیں دیں گے تو وہ ڈی مارلائز ہو جاتا ہے پھر اس کا کانفیڈنس لیویل جو ہے خراب ہو جاتا ہے کانفیڈنس کی بات آ رہی ہے تو فواد عالم کے حوالے سے کیا کہیں گے جس طرح انہوں نے پیلے ٹیس میچ میں چانس نہیں دیا گیا پھر آسٹریلیا میں ہم نے سریز جو کھیل رہے تھے پاکستان کے اندر جہاں پر ہمیں نئے کھلاریوں کو آزمانہ تھا وہاں ہم نے سلمان علی آگا کو چانس نہیں دیا سریلنگا ہم پہنچے جہاں پر سپن ٹریک وکٹے تھیں جہاں پر بابا رازم کو سپنرز کو استعمال اچھے طریقے سے کرنا چاہیے تھا گو کہ انہوں نے پہلے ٹیس میں ایک سپنرز کم کھلایا فاس بولر اپنے چہیتے حسن علی کو انہوں نے کھلایا تاکہ وہ پرفارم کرے لیکن یہ کب تک بابا رازم کے چہیتے بنتے دکھائی دیں گے حسن علی بھی دیکھیں بابا رازم جب تک مزباو لکھ کے ساتھ تھے تو یہ دبے دبے سے تھے اور وہ شروع شروع کے ان کا سٹیج تھا جب وہ کپتان بنے تھے لیکن دیکھیں جو مطلب پرفارمنس ہوتی ہے نا تو وہ کانفیڈنس لیول ہائی کر دیتی ہے اور پھر مطلب یہ کہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ میں تو کہتا ہوں کہ بابا رازم اسی طرح سے رنز بناتے رہے ہیں پاکستان کے لیے کامیابی ہیں سب میٹھتے رہے ہیں اور ان کو کوئی نظر نہ لگے اور مطلب وہ اچھی پرفارمنس دیتے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ضروری جب ایک آپ اچھے اتنے اچھے بیٹس پین اور آپ کپتان ہیں تو پھر آپ سب کھلاڑیوں کے ساتھ ایک طرح کا سلوک کریں اگر کوئی کھلاڑی میریٹ پر نہیں آتا تو اس کو کٹیگوری کے لیے مطلب اس کو باہر کرنے چاہیے اب جیسے حسن علی کا آپ نے ذکر کیا دیکھیں حسن علی کی فٹنس جو ہے وہ انٹرنیشنل جو اس آف فیزیکل فٹنس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق نہیں ہے اور ان کو چانس نہیں دینا چاہیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم کھلاڑیوں کو مطلب بغیر ان کی فزیک دیکھے ہوئے اور بغیر ان کی جو پوری مطلب جو باڈی کا اس ٹیکچر ہے اس کو دیکھے ہوئے ہم جو اس سے زیادتی کرتے ہیں اس سے زیادہ کام لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ شاہنشاہ آفریدی کو کس بے دردی سے استعمال کیا ہے ونڈے بھی کھیل رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی بھی کھیل رہے ہیں ٹیسٹ بھی کھیل رہے ہیں اور آپ نتیجہ دیکھیں کہ دوسرے ٹیسمنٹ کو باہر کرنا پڑا ایک چیز میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیم گئی تھی سری لنکا اس میں اب رزوان کی بھی ٹیسٹ کرکٹ میں جگہ نہیں بنتی دیکھیں اگر آپ رزوان کا کمپیرزن کریں سرفراز سے تو سرفراز جو ہے اسپنرز کو زیادہ اچھا کھیلتے ہیں بلکل اور پھر یہ کہ دیکھیں یہ ایک بیتین وکٹ کی پر ہیں ریعتا ہے اس ٹیم کے اندر دو ہی پلئیرز ایسے تھے جو اسپنرز کو سب سے اچھا کھیلتے تھے ایک فواد عالم اور دوسرے سرفراز احمد لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سرفراز کے ساتھ تو آلریڈی جو ہے ذاتی ہوتی نظر آ رہی ہے فواد کے ساتھ بھی ہو رہی ہے پھر ہم نے ماضی میں جو ایسا شفیق کے ساتھ ذاتی کی تو سمجھتے ہیں کراچی کے پلئیرز کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ ذاتی ہوتی دکھائی دے رہی ہے جہاں پر پرسو جو ہے شاہید خان آفریدی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ شاہید کراچی کے جو کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ذاتی ہوتی دکھائی دے رہی ہے شاہید اس سے پہلے بہت سے کرکٹرز ہیں اس سے چیز کو ریالائز کر چکے ہیں کہ یہاں پر کھلاڑیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے آپ دیکھیں کہ میرے خواہد دبے لفظوں میں ایک زمان میں شریب اختر نے بھی یہ بات کہی تھی کہ کراچی کے کھلاڑیوں کے زیادتی ہوتی ہے اور اس طرح کا کمپیریزن کرتے ہیں آسین کمال بھی ایک پلیٹس تھے ٹیسٹ پلیئر بڑے اچھے میڈل آڈر بیٹس منٹرین کے ساتھ بھی زادتی ہوئی بالکل میں اس چیز پہ بلیف کرتا ہوں کہ اگر میرٹ پہ ایک شہر کے پورے لڑکے آتے ہیں تو بے شک آپ انہیں لے لیں پاکستان کی ٹیم ضرور ہے لیکن اگر میرٹ پہ کسی ایک شہر کے لڑکے چار پاہ چھ ساتھ آتے ہیں تو ضرور لیں لیکن اگر کوئی لڑکا میرٹ پہ نہیں ہے تو یہ بہت سے زیادہ زیادتی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں یہ بات ایک زمانے رمیز راجہ نے بھی کی تھی شویب اختر نے بھی کی تھی اور بھی دوسرے کرکٹرز جو ہیں اس کو دبے لفظ میں بیان کرتے ہیں دبے لفظ میں کی بات ہو رہی ہے چیئرمنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کی بات آپ نے چھڑ دیئے تو جس پہ پچھلے دن رمیز راجہ نیشنل سٹیڈیم کرانچی کے دورے پہ ہے اور وہاں پر انہوں نے باقعدہ ایک پریس کانفرنس کی ذاتی کی بات ہو رہی تو ہمارے ساتھی نے ایک سوال ان سے کیا کہ کرانچی کی کرکٹرز کے ساتھ بہت زیادہ ذاتی ہوتی ہے تو رمیز راجہ نے باقعدہ طور پر اسے شیٹ اپ کی کال بھی دی اور کہا بھی کہ یہ جو ہے ایک پاکستان کی ٹیم بنتی ہے کرانچی کی ٹیم نہیں بنتی لیکن جب انہیں مثال دی گئی کہ ہم نے جو نوجوان کرکٹر ہیں میر حمزہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس وقت تو انہوں نے مانزی میں کہا کہ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی نہیں ہو رہی تو اس صحافی نے باقعدہ طور پر تابش خان کا نام لیا جس نے باقعدہ دومیسٹک کرکٹ میں پانچ سو چار وکٹے حاصل کیا اور اس کے بعد جو ہے پلیٹ فارم پر انہیں باقعدہ طور پر چانس نہیں دیا جب چانس دیا گیا تو وہ اس ایج پہ تھے کہ چونتیس پینتیس سال کے کہ اپنے ریدم کے ساتھ وہ بول کرتے ہیں نظر نہیں آئے جو ٹیسٹ میں پہ انہیں چانس دیا تو سمجھتے ہیں کہ ذاتی کا سلسلہ تو بہت زیادہ ہوتا دکھائی دیا اور پاکستان کرکٹ بوٹ کے جو چیئرمن ہے وہ اس پہ ازالہ کرتے دکھائی نہیں دیتے بجائے اس کے کہ وہ کراچی کے لڑکوں کو مزید چانس دیتے اور اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ فواد عالم کے ساتھ بھی باقیدہ طور پر ذابطی ہو رہی دیکھیں ایک کراچی کی اگر آپ کرکٹ کے حوالے سے تاریخ دیکھیں تو کراچی جو ہے کرکٹ کی نرسری رہی ہے ایک زمانے میں اور جب جب کراچی کلر کے ٹیم میں شامل ہوتے رہے ہیں وہ ٹیم میں جو ہیں آپ نے دیکھا کہ ان کی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس رہی ہے رہ گئی بات اگر آپ فواد عالم کی کریں تو فواد عالم اور سرفراز دو ایسے کھلاری ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر آپ دیکھا جائے تو ان دو کھلاریوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئے تو فواد عالم جو کافی لمبے عرصے سے جب انزوان ملک ٹیم کو سنبھالا کرتے تھے تو اس وقت ان کی ڈومیسٹک کی پرفارمنس انتہائی آؤٹسٹینڈنگ تھی لیکن اس کے باوجود ان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جاتا تھا حالانکہ وہ تمام کرائیٹ ایریا پورا کرتے تھے اسی طرح جو سرفراز کے ساتھ زیادتی ہوئی تاریخی زیادتی ہوئی جبکہ وہ مطلب یہ کہ ٹی 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 مسلسل جیتے رہے ان کی پرفارمنس آؤٹسٹینڈنگ دی میں سمجھتا ہوں کہ سرفراز اور فواد عالم کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس سے پہلے آسیم کمال کا اپنے نام لیا اچھا اور بھی پلیئر سے ہیں آپ دیکھیں جب حنیب ہمیں جو مطلب ہم نے جو تاریخ پڑھی اور جو بزرگم سوپر میاں آپ کے ساتھ جاتی ہوئی لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب کراچی ٹیس میں حنیب محمد مشتاق محمد صادق محمد اگر تینوں ایک ساتھ ٹیس میں کھیل جاتے تو یہ ورلڈ ریکارڈ ہو جاتا لیکن اس وقت کے جو کپتان تھے تو انہوں نے باقاعدہ مطلب ہی کہ حنیب محمد کو جو ہے بیٹھا دیا تاکہ یہ ریکارڈ نہ بن سا ہے تو یہ اس طرح کی زیادتی ہوتی رہی ہیں لیکن جو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کرنٹ مدر ٹیم میں دیکھیں جیسے ازار علی ہیں ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اسی طرح سے رزوان کی بھی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اس لیے کہ اگر سرفاز ایک بہترین وکیٹ کیپر ہے اور وہ سپنرز کو بھی اچھا کھلتا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ رزوان کی جگہ ٹیسٹ میں کم از کم سرفاز کو چانس دینا چاہیے پھر ازار علی کی بھی جگہ نہیں بنتی جب آسٹریلین ٹیم سری لنکا کے دورے پہ تھی جس طرح سری لنکا نے آسٹریلیا کو ماددی ٹیسٹ میچز کے اندر وہاں پر ہی سپنرز کے وہ ٹیم کے ساتھ موجود ہے بیڈنگ کوچ کے اگر بات کرے تو محمد یوسف ٹیم کے ساتھ موجود ہے تو سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں تو ان کے پلان کا حصہ تھی لیکن ایسا ہوتا کیوں دکھائی دیا دیکھیں میں ملتا میں جو سمجھ سکا ہوں یہ سمجھ سکا ہوں کہ جب تک مزبا علاق ٹیم کو سمالتے تھے اس وقت بابر آزم کی اتنی سے نہیں تھی اتنی چلتی نہیں تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ اب جب ان کی پرفارمنس تینوں فارمیٹ میں آؤٹسنڈنگ ہوتی چلی جا رہی ہے تو اسی طرح سے وہ جو ہے اپنی مطلب یہ کہ پوری چودرہٹ جیسے آپ کہتے ہیں وہ جمع رہے ہیں جس کو چاہتے ہیں اکھلاتے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اگر وہ کنسلٹ بھی کرتے ہوں مشتاق سے یا دوسرے جو کوچھ ہیں یوسف سے تین بندوں کے نام ہمارے پاسے زرائے بتاتے ہیں بابر آزم شاہنشاہ آفریدی اور محمد رزوان فلاننگ الیون جو ہے یہ یہ بنا رہے ہوتے ہیں یہ ٹیم بنا رہے ہوتے ہیں تو اب اس وقت جو ہے اوفیشلز کا کردار کم ہو گیا اور ان پلیئرز کا کردار زیادہ ہو گیا چونکہ بابر آزم کی پرفارمنس بھی انتہائی آؤٹسنڈنگ ہے تو ان سے کوئی مطلب بات نہیں کرتا رہ گئی بات آپ نے رمیز راجہ کی جو کراچی پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمیز راجہ نے مطلب جب سے وہ چیئرمن بنے بہت سے مطلب اچھے کام کرنے کوشش کی ہے لیکن جو سوال تھا ہمارے صحافی کا وہ کم اس کم ان کو پورا لینا چاہیے تھا کہ اگر وہ سوال پورا سن لیتے تو اس کے بعد جواب دیتے تو اس میں تو کوئی شک نہیں چونکہ وہ کومنٹیٹر ہیں اور دنیا میں مطلب ان کا اچھا انٹریکشن ہے جتنے بھی کرکٹ بورڈ ہیں تو وہ جو تھے مطلب تھوڑا سا مجھے لگا کہ وہ تھوڑا سا ایگریسی ہو گئے انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا جو ان کا منصب ہے اس کے لحاظ سے اور لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس صحافی نے سوال کیا اس نے اپنا میسیج جو ہے وہ کنوے کر دیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آن اینڈ آف مطلب یہ کہ یہاں کراچی کے کلاریوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف یہی کی لڑکیں اور بھی ہمارے دوسرے شہر ہیں جن میں بعض وقت بعض لڑکوں کے ساتھ زیادت ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں عمر اکمل اور احمد شہزاد جتنے بڑے پلیئر تھے ان کو جو ہے اس طرح سے انہوں نے مینیج نہیں کر سکے ان کو دیکھیں جو لڑکے ہوتے ہیں وہ جو کوچ یا مینیج سب عمر اکمل اور احمد شہزاد کے حوالے سے مزید بات کریں گے کیونکہ بڑا اہم ایشو ہے احمد شہزاد اور عمر اکمل کے حوالے سے تو کیا کہیں گے سر بڑے بہدور شہری بھی ہیں آپ سے ملاقات میری فرس ٹائم جو ہے ڈالمن مال میں ہوئی جہاں پر ہم نے دیکھا کہ باقادہ طور پر ایک بڑا سپیشل پرگام ارینج ہوا تھا ڈالمن مال کے اندر جہاں پر خود محافظ ہے اس کو لیٹ کرتی بھی دکھائی دے رہی تھی وہاں ہم نے دیکھا کہ یتیم خانوں کے بچے اور اس کے بعد خاص کر مدارس کے بچے پانسو سے زائد ہم دیکھتے تھے وہاں طلبہ و طلبات جو ہے اس سے ایونڈ میں لے کر آئے ہوئے تھے اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بڑا زبادہ سی ایونڈ آپ لوگوں نے وہاں پر سپورٹ کیا خود محافظ والوں کو بڑا اچھا ایونڈ بھی رہا تو کیا کہیں گے آپ ماضی میں بڑا اچھے ہاکی پلیئر بھی رہے ہیں تو پہلے ہاکی کے حوالے سے آپ کہہ دیں کس طرح ہاکی کھیلتے تھے اور آج کی ہاکی میں کتنا فرق دیکھتے ہیں اسلام علیکم شہداد مین بھیری بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا دوسری سب سے پہلے چیز تمہ آپ کو ہاکی کے بارے میں بتاتا چلوں ہاکی جو پہلے کھیلی جاتی تھے پیشنیٹ ہوتا تھے لوگ پیشنز رکھے کھیلتے تھے گلی محول میں کھیلی جاتی تھے جہاں مجھے ہیں اب تو وہ پلیٹ فارم ہی نہیں ہے اب تو وہ کلیبز ہی نہیں ہے دافنے دی میں نے آپ کو ویمسی کے کا ذکر کیا پاک پلیک کا ذکر کیا کلیبز جو آپ نے ایک بات کی ہاکی ہو یا کرکٹ ہو یا فٹبول ہو یہ کسی بھی کسیم کی جو سپورٹس ہیں it's very important for your mental and physical health یہ آپ کو ایک سنس دیتے ہیں آپ کی سمجھنے ہر طرح سے آپ کے لئے فیزیکل بھی بہتا رہے آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے کونٹریبوت کرتے ہیں تو دوسری چیز ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں سے بج بھی جاتے ہیں تو ہاکی ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی بہت اس طرح سے لابت ساری چیز پڑھتی تھی بہت کھلتے بھی تھی رننگز ہوتی تھی راؤنڈز بھی جاتے تھی بہت پوپر ایکسرسائزز ہوتی تھی اور اس کے لئے ہم دور کھنڈے تین تین کھنڈے کھلتے تھی بہت دور دور جا کے کھلتے اور وہ ایک سردن نائم تا تینیج ہم نے تینیج کی لائف تک کھلا اس کے بعد دیفنیلی پہ پروفیشنل لائف میں آگئے کچھ رسپونسیبیٹیز تھی بہت آج تک وہ ایک شوق ہے کبھی بھی کئی ہونکی ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی ایسا سپورٹ ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے تو جا کے دیکھنے کا شوق ہے دیکھیں تو صحیح بہت میں نے ہونیسی سپیکنگی یہ دیکھی ہے کہ ہمارے یہاں پہ سر بھی بیٹھا ہے سر اس کو شاید اگری بھی کریں گے ہمارے یہاں پلیٹ فارمز لوگوں کو پروائیر نہیں کیا جا رہے ہیں بچوکی وہ ٹریننگز نہیں ہو رہی ہیں تاکہ وہ آپ کو ایکسپلوری بھی رہے ہیں ہم بات کرنا ٹیلنٹ کی ٹیلنٹ بہت ہے آپ کراچی اٹھا لیں پشاوار لے لیں کوئیڈا لیں کہیں سے بھی ان کے پفارمز نہیں جاتی پھر وہ نیچے آنا شروعیتے ہیں جہاں تک آپ نے بات کی کہ نیچے آتے ہیں تو وہ ایک موٹیویشن کا تعلق ہم اپنے کو موٹیوییٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں موٹیویشن سیف پیسے سہی نہیں آتی موٹیویشن سینئر کے ساتھ رہنے سے بھی آتی ہے ہم آپ نے ابھی بات کی خودمحافظ کی اب ہم دوسرے سیٹ پہ آتے ہیں جہاں اپنے بات کی تو ایک چیز تھی خودمحافظ ہمیں اپروش کیا انہوں نے کہا سر ہمیں یہ ایوینٹ کرنا اچھا دومنن کیسر کے اندر امریلہ ہم نے یہ ایوینٹ کیا اور دومن always support such ایوینٹ اور اس طرح کے دعویل سکون ہیں اور بہت سارے off energy ہیں پہ آتے ہیں مہینے وہ چیز ختم ہو جائیں گی کوئی off energy نہیں جائے گا سیریسیلی ہم نے اپنے contribution نہیں دے رہے ہم کیا کر رہے ہم ایک اور اور میں سوچنے یہ میرا کھا پہی یہ میرا موالی یہ میری گاڑی مجھے اپنے آپ کو فوکس کرنے ہیں ہم اپنے اس فوکس سے بہا نہیں آرہے ہیں ہم سپورٹ ایکٹیوٹیز ہوں چاہا off نیج ملک کی ترقی آپ کی اچھا سپورٹ ایمنٹ آپ پاکستان لیویل پر کھل آپ ملک کو مموٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کو رگارٹز کر رہے ہیں آپ کے ملک مرشن اب آپ دیکھیں ہونکی کہاں گیا آپ کھونکی آپ کھونی کھلے لوگ اس کو بس ایسا ہونکی لے رہے ہوتے ہیں میس آگیا دیکھ لیا ہاں بھئی ہر گیا ہر گیا ٹھیک ہمیں جیت گیا ایسا نہیں ہماری جو اتھارٹیز ہیں جو ایک سمجھتے ہاکی کی بات ہو رہی ہے تو ماضی میں ہم دیکھتے بڑے olympians ہمارے نکلے ہیں لیکن جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پرموٹ کرنے کے لئے بہت اہم چیز ہوتی ہے گراس روٹ لیول سے کام کرنا لیکن جب ہماری ہاکی اور روچ پہ تھی ہم نے وہا پر کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دی جب ہماری نیچے کی طرف ہاکی چلی گئی اس کے باوجود ہم نیچے ہاکی کو جو گراس روٹ لیول سے نہیں اب کچھ کوششیں ضرور ہو رہی ہیں ہاکی کی بہتری کے لئے مختلف چیف آف آرمی سٹاف ہم نے دیکھا کہ انٹر کلب ٹرونیمنٹ بھی منقد ہوا بڑا زبد اس ٹرونیمنٹ بھی رہا تو سمجھتے ہیں کہ جو قومی کھیل ہے ہمارا اس کے لئے باغعدہ طور پر سٹپ لینا بہت ضروری خاص کر گراس روٹ لیول سے زیکلی آپ سوی کہ گراس روٹ لیول سے لوگوں کو نکل 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 سپورٹ کمپلیکس مہین مہین خان اکیڈمی یکیو بایدو اکیڈمی 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 لوگوں کے دماست کیا کھلیں خان جو بچھا اکیڈر میرا کیڈر سپر بنا هنا بچہ مگی میٹرز اپگر اگل دل اگل سپر سپس گراس آرمی شورت پس چاہتے جو باید کسی بن جو پولٹیکلز میں ہیں یا کسی بھی چیز کے اندر انفلنسر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ساتھ رہے شولڈر تو شولڈر رہے سپورٹ کر رہے ایک 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 ان بچوں کو پریوریج دے رہے ہیں جو بچے اور ان لوگوں کو ان بچوں کو آپ آگے پرموٹ کر رہے ہیں جو کوئی جو دیکھ رہا ہوتا ہے سیریسلی وہ بہت ضروری ہے اب دیکھیں جو خود محافظ کی اپنے بات کی میں ان کے جو بھی امار حسن صاحب کو میں بھلا رگارش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک چیز بڑی اچھی بولی تھی کہلے گا یہ جو آتھ کل امار حسن صاحب کو بڑی اچھی بولی تھی کہلے گا یہ جو آتھ کل جو آپ سی کہتے ہیں جو چائل عبیوز ہے جو انہوں نے کپی ایس کا جو پشاور کے اقیبنٹ ہوا جو بڑی سانے ہیں جیسے کہتے ہیں وہ ہم بھول نہیں سکتے اس چیز کو انہوں نے رکھتے ہوئے وہ پیٹ فارم کیا اب مجھے بتائیں ایسے کتنے پیٹ فارم میں جیسے کر رہے ہیں وہ سٹریٹ تو سٹریٹ جا کے انسٹریٹ تو انسٹریٹ جا کے بچوں کو تیننگ دے رہے ہیں سکھا رہے ہیں اور میں نے اس پر ہی سوچے کہ ہم کیوں نہیں اپنا ایک کانٹریویشن اس میں دیں تو میری اپنی کوشش ہی ہوتی ہے اور ہماری بلکہ میں اپنی بات نہیں کروں کیونکہ دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں تو میری پیچھے کچھ لوگ ہیں دیفنیٹلی جو مجھے اس چیز کے لئے سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسا کریں اور وہ مجھے بہت رگارز کرتے ہیں میری ہائیلی رگارز اور سیسی میں ایک چیز دیکھی ہے اپنی زندگی کے اندار جو اپنے ایک ڈزاسترس کی بات کی تھی وہ انسلنٹ تھا انسلنٹ تھا ڈیسمبر 2020 عبدالنمان صاحب اس پہ بادنے بات کرتے ہیں وقفے کے لئے کہا جا رہا ہے وقفے سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی ریاض صاحب سے کہ احمد شہزاد اور عمر اکمل کے حوالے سے تو یہی بات کرتے ہیں کیسا دیکھتے ہیں دونوں کی حوالے سے ریاض صاحب ہے کیونکہ ایک طرف احمد شہزاد ہے گلا کرتے نظر آتے ہیں دوسرے طرف عمر اکمل گلا کرتے نظر آتے ہیں پاکستانی ٹیم منیجمنٹ سے تو سمجھتے ہیں کہ ان کے فیچر نظر آ رہا ہے قومی ٹیم کے اندر دیکھیں اب بھی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کراچی کے جو کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اسی طرح بدقسمتی ہماری ہے انفارچنیٹلی کہ ہمارے جو کوچز یا مینجر ہوتے ہیں وہ لڑکوں کو صحیح طرح سے ڈیل نہیں کر پاتے ہیں دیکھیں ہر لڑکے کا مزاج الگ ہوتا ہے اس کی سائیکی الگ ہوتی ہے اس کو اسی طرح سے ڈیل کرنا چاہیے جو کوچز یا مینجر ہوتے ہیں وہ ماباپ کی طرح ہوتے ہیں پیرنٹس کی طرح ہوتے ہیں تو مطلب بہت سی جگہوں پر کچھ چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑتی ہیں رہ گئی بات جو آپ نے کی اپنے حمد شہزاد کی اور عمر اکمل کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بہت ہی اچھے کھلاڑی رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں جب جب انہیں مواقع ملے انہوں نے اچھی پرفارمنس دیئے پاکستان کے لئے انہوں نے کامیابیاں بھی سمیٹی ہیں اپنی بھی پرفارمنس کی چاندہ رہی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تھوڑا اگریسیف ٹائپ کے مطلب کھلاڑی تھے اور آپ دوسرے معنیوں میں یہ کہیں کہ discipline کی خلاف ورزی ان سے نسبتا زیادہ ہوتی تھی دوسرے پلوروں کے بجائے تو دیکھیں جب گارہ تیرہ پلور ہوتے ہیں جب کچھ پلور اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو وہ بالکل نظر آتے ہیں لیکن ان کو دیکھیں فن یہ ہوتا ہے کسی بھی مینجر یا کوچ کا کہ وہ اس کو اس کے مزاج کے مطابق ڈیل کرے آپ نے مطلب وہ اچھا ٹیلنٹ تھا یہ دونوں احمد شہزاد بھی اور اکمل بھی لیکن اگر آپ ان کو صحیح طرح سے ڈیل کرتے ہیں ان کے مزاج کے مطابق ان کو لے کے چلتے ہیں تو یہی لڑکے discipline میں بھی آ جاتے discipline کی پابندی بھی کرنے لگتے اور اپنی پرفارمنس بھی دینے لگتے لیکن جب آپ دیکھیں کہیں پر نظرانداز کریں کہ اسی چیز کو تو وہ چیز اچھی نہیں ہوتی جہاں کوئی لڑکا discipline کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو وہی مطلب چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے آپ کو پنش کرنا چاہیے لیکن ہم نے یہ دیکھا عمر اکمل اور احمد شہزاد کے معاملے میں کہ جب وہ اس طرح سے discipline کی خلاف ورزی ابتدا میں کیا کرتے تھے تو اس کو نگلیٹ کیا گیا اس کو اگنور کیا گیا لیکن وہ چیز جو تھی پھر بعد میں غلط ثابت ہوئی اس لئے کہ اگر آپ صحیح وقت پہ اس کو کنٹرول کر لیتے تو وہ اس طرح آگے جا کے اور زیادہ مطلب discipline خلاف ورزی نہیں کرتے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ ان کا مستقبل کیا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اتنے مطلب پلیئرز ہر ار مطلب یہ کہ آپ دیکھیں اپننگ میں بھی میڈل آرڈر میں بھی اور لوئر آرڈر میں بھی اسی طرح بالرز بھی آپ کے پاس کافی آگئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اب جو ہے یہ مطلب واپس نظر آتے ہیں کوئی بہت ہی بڑا مطلب کوئی ایسی چیز ہو جائے انہوں نہیں تو شاید یہ ٹیم میں آ جائیں ادروائیس مجھے نہیں لگ رہا اس لئے کہ آپ کے بہت سارے پلیئرز ہیں ابھی تو دیکھیں نا جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے ازر علی ازر علی کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ان کو آپ نے ایک ایٹیگری دے دی آپ اتنے عرصے سے وہ کھیل رہے ہیں وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہے ہیں شان مسود کو آپ نے باہر رکھا اور سرفاز میں ہی سمجھتا ہوں کہ سرفاز کو ٹیم میں یہاں پہ ہونا چاہیے تھا رزوان اگر وکٹ کیپنگ کا آپ کامپیرزن کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی وکٹ کیپنگ ایک ہی طرح کی ہے اور سرفاز کا یہ ہے کہ وہ سپنرز کو زیادہ اچھا کھیلتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بیٹ سپین ہو جاتا ہے تو آپ رزوان لیکن اگر آپ دیکھیں اسی طرح سے مطلب بابر آزم کی جو ہم بات کر رہے تھے جس طرح سے وہ لڑکوں کو مطلب غلط طریقے سے آپ سپورٹ کر رہے ہیں حسان علی کو کر رہے ہیں اور اپنے دوسرے تو یہ ایک پاکستان کی ٹیم ہے آپ اگر آپ کی نیک نیتی پہ بڑی چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں اگر آپ اپنی ٹیم کے ساتھ اور اپنے آپ میں نیک نیت نہیں ہوں گے تو ظاہر آپ کو اسی طرح شکست ہوگی آپ پہلے ٹیسٹ تو آپ سری لنکا پہ آپ نے جیت لیا عبداللہ شفیق کی ایکسرارڈنری پرفارمنس کی بطرد و برنہ اگر آپ وہاں پہ دیکھیں دوسرے پلیئرز کی پرفارمنس اگر عبداللہ شفیق نہیں کھڑے تو آپ نہیں جیتے لیکن دوسر جیتے تیسٹ میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ پہ چھوڑے سمجھتے ہیں جب ہم نے لنچ تک گو بکٹیں گریوی تھی ہمیں دو شیشن کھیل لیتے ہیں مزید ہے تو سمجھتے تھے کہ وہاں پر اور زیادہ جو ہم بیک پہ چلے جاتے ہیں سلو کھیلتے لیکن ہم نے ایک ہی شیشن میں جو کام برابر ہو گیا ہمارا سپنرز نے جو وہاں سے کر دیا دیکھیں شہزادہ ہمارا علمیہ یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے بڑا ٹارگیٹ ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ پ پھول جاتے ہیں جو میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ ہماری پرفارمنس میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کبھی بھی کنسسٹنسی نہیں رہی ہے ہمیشہ سے ہماری پرفارمنس انپریڈکٹیبل رہی ہے کبھی تو ہم بڑی بڑی ٹیموں کے خلاف بہت اچھی پرفارمنس دے جاتے ہیں اور بعد اگر چھوٹی ٹیموں خلاف ہماری پرفارمنس دے وہ خراب ہو جاتی ہے یار آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ایک پہلا ٹیسٹ جیت چکے تھے تو آپ کا تو کانفیڈنس لیویل اور اچھ چاہیے تھا کہ آپ یہ میچ مطلب کم از کم ہار اینا برابر کریں تو آپ جیت سکتے لیکن کوئی پلاننگ مطلب نہیں نظراتی ایسا لگتا ہے کہ اگر نے ایک ٹیسٹ جیت لیا تو ہم اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر سب چیزیں جائیں اور ہم جیت جائیں گے ایسا نہیں ہوتا آج کل کے کرکٹ جو ہے وہ زمانہ مطلب ایٹیز کا دوسرا تھا اب جو ہے کرکٹ بہت فاسٹ ہو گئی اور سری لنکا کے کلاری جو ہے کسی بھی دنیا کی ٹیم سے کم نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بالکل جسٹیفائی کیا اور ہم جو ان کا گراؤنڈ تھا ہم کراوڈ تھا اس کو انہوں نے جو ہے بالکل اسی طرح سے منیز کرنے میں کامیاب رہے اور پھر جیتنے میں بھی کامیاب رہے اس لیے جیتنے میں کامیاب رہے کہ آپ کی فتح کے باوجود پہلے ٹیسٹ میں جو آپ کی خامیات ہیں آپ نے اس پر غور نہیں کیا آپ نے شاہین شاہ آفریدی کو اس بے بردی کے ساتھ استعمال کیا کہ آپ یہ بھول گئے کہ یا اسے دوسرا بھی ٹیسٹ کھیل لائ اور آخر وہ ٹی 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 میں دیکھل گئے کہ ریگلر جو ہے شاہین شاہ آفریدی کو تینے ترس کی کرکٹ کھلایا جا رہا ہے کچھ ٹریس دینا ضرور چاہیے تھا تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں عبدالرمان صاحب خود محافظ نے جو سلپ ڈیفنس کے حوالے سے پرغام رکھا ہوا تھا ڈالمن مال کے اندر اسی طرح ایک 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 سیڈن نے آپ کے ساتھ ہوا اس حوالے سے کیا کہیں گے کتنا ضروری ہوتا ہے سلپ ڈیفنس جو انہا سیکھنا ملن بھئی آپ نے بلکل صحیح کہا کہ ہنکرین سلپ ڈیفنس کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے جو آپ کے سپورٹس ہیں وہ آپ کے حصہ آپ کو بھی رکھتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کرٹیکل اور آپ کے ساتھ بھی بات پیشو جو جو جب میں نے یہ سوال آتے کیا اسے لئے آپ کے ساتھوں گا کیونکہ میں اس ڈیزاستر سے گزرا ہوں اور اللہ پاک نے مجھے اس پر باہر نکھالا ہے اس میں نیو لائف آپ کو جیسے تھوٹا سی ڈیٹیل میں نے بتائی تھی بات ہوئی تھی آپ سے اسے نیو لائف دیکھیں خود محافظ نے جو سلپ ڈیفنس کی ٹریننگ سارٹ کی وہ ہمارے معاشرے میں بہت ضروری اس ٹائپ میں جو ہمارے سٹریٹ ٹرائمز ہو رہے ہیں اور جس طرح کا چارل ابیوز ہو رہا ہے جو بچے ہماری باہر نکلتی ہیں وہ جس چیزوں کا فیس کرتی ہیں تو جیسے انہوں نے بچیوں کے لئے بھی بچوں کے لئے بھی سٹریٹ ٹرائمز کے لئے بھی جو بھو ٹریننگ دیتے ہیں آن گوئن جا کے آن فور جا کے تو وہ بہت امپورنٹ ہے اور اس میں میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہم سب کو اپنا کونٹیبیوشن اس میں دینا چاہیے تو ہم نے بھی اس کندر اپنا کونٹیبیوشن عدد کیا اور ہم ہمیشہ سے جیسے آپ سے بات کی میں رہا ہے کہ ہم ہمیشہ سے اس سے کے کسی بھی ایوینٹس ہوتے ہیں تو ہم اس میں ملکو پوسی طرح ہنڈر پرسنٹ سپورٹ کرتے ہیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیون جا کے ان کو سپورٹ کریں وہی ہم نے کیا اچھا دوسری چیز جو آپ نے ایک انسلنٹ کی بات کی یقین کہیں کہ اس انسلنٹ نے میری لائس کے اندر بہت 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 چینج لے کر آیا میں نے اپنے کے لئے کہ دیکھیں جب آپ کے ساتھ جو آپ نے کہا کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جو انا بڑتا ہے جیسے سنانے بات کی تیم بنانی پڑتی میں نے اپنی تیم بنائی ہے مجھے الحمدللہ مجھے بارہ سال سے میں ان کے ساتھ ہوں اور بہت اچھے لوگ ہیں وہ سپورٹ میرے جو انسلنٹ ہوا سر میں سمجھنے جب مجھے مجھے آپ کو بتایا جسے مجھے دو شوٹس تھے بڑے ایک کرٹیکل شوٹس تھے جس کے بعد میں فورٹی ایٹ آورز منٹی لیٹر پر آیا چار دن آئیسیوں میں رہا میرے ایٹریکشنر میں ٹیوب لگیوئی تھی جس نے میں سانس لے رہا تھا انجی سے ٹونٹی ایٹ ڈیز میں نے فیڈ لیئے بات نہیں کر سکتا تعلیق کے بعد اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے این ایمان صاحب کے جس طرح پر شوٹ ہوئے اس کے بعد جو ہے ہمت کر کر آپ جو ہے آسپٹل تک پہنچے یہ سب سے ہمت والی بات تھی رہا کے گئے جب ایسا ہوا تو بس کچھ بھی نہیں اللہ پاک نے ذہن میں ڈالا اور اور ایک طرح مجھے خیال جائے کہ میں بچوں گا بچوں گا کیونکہ مجھے پل اپ بلیٹ اللہ پاک نے مجھے حمد دی اور اللہ کی ازاعت سے جو میں یہاں موجود ہوں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اس میں میں ایک چیز کو علی گراس کروں کہ جن لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں اور جو میری کمپنی ہیں جو میرے ساتھ لوگ ہیں میرے فرنڈ ہیں میرے کولیگز ہیں میری فیملی ہے آپ جیسے دوست ہیں تو انہوں نے ان کی بہت ساری دعائیں ان کی بہت ساری سپورٹ تھی یہ کینکہ آپ کو میں نے کہا آپ اچھے وقت میں اچھے لوگوں کو جوڑتے ہیں جب آپ کو بڑا وقت آتا ہے جب آپ کے ساتھ کھڑے جب میری آنکھ کھلتی تھی میں صحیح اتنی جلدی مجھے دوکٹ نے کہا پہلے آپ بیٹھ سے نہیں اٹھ سکتے مہینے بارے کے اندر میں میں واک کر رہا تھا چل رہا تھا کافی ویک ہو گیا تھا اور آپ جس کی جائیں جس کی ملک فیٹ پر جائیں تو آپ کافی زیادہ بیٹھ سے جائیں ورد وہ میری لی ایک لائف کی بڑا ایکسپیئرنس تھا اور پس اللہ پاک نے کل رہا کیا چیز کر دی میں چیز سوچے کہ ہر چیز توقع ہے اللہ کی ذات پر توقع کرتا بہت ضروری ہے ان لوگ کی توقع ہرے سے کمزور ہو گئے ہم جز رہنا دنیا بھی چیزوں پر جو چیزوں پر مطیرلیلسٹک چیزوں پر آگئے ہیں رسک زندگی مہر سب خدا کے ہاتھ میں ہے ہمیں صرف اسے افرٹس کرنی ہے ہمیں اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ ہمیں کمانا ہے کھانا ہے اور اپنی زندگی گزانی ہے ہمارے ساتھ لوگوں کو جوڑا گیا ہے ہمیں ان سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے تو اس ایونٹ نے مجھے بہت ساری چیزیں سکھا بھی دیں اس ایونٹ میں جو میرے ساتھ یہ چیز ہوا اس میں میری فیملی جو سفر کیا جو میرے ساتھ جو لوگ جنہوں نے میرے ساتھ سروائف کیا اور الحمدللہ ایسا وقت گزرا مجھے پاتا بھی نہیں لگا کہ میں کب ٹھیک ہو گیا کب میرے ساتھ ہوا لیکن یہ ہے کہ جب بھی وہ چیزیں یاد آتی ہیں تو اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک خیال آفیات رکھے سب کے ساتھ اور یہ ٹریننگز اسپورٹس ایمنٹ ہمارے کنٹینیو ہونے چاہیے ہر جگہ پہ ہر لبل پہ تاکہ ایک ستنٹھ سائیں میری ایک منٹل اور فیزیکل ہیلتھ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سے کہا کہ میں فورٹی ایٹ آورز بینٹ پہ رہا ہوں میں بھاگتے میں ہاں ہاؤسپل کے اندر گئے ہوں وہ ویڈیوز میں نے کبھیجی تھی تو میں بھاگتے میں اندر گئے ہوں انفاکٹ کہ مجھے ہماری جو اجنسیز ہیں جو پلیس ہے انہوں نے بھاگتے میں سپورٹ کیا وہ آکے پوچھتے رہے دیکھتے رہے پس ہم آپ کو بہت ہے کہ لوگ پکڑیں جاتے انسیڈنٹ اسٹریٹ فرائم انسیڈنٹ ہو رہے ہیں ہر جگہ تو میں نے ایک بھاگتے ہیں اللہ پاک نے مجھے اس پیس تے بہاں نکالا اللہ کا شکر اگزار ہوں ملکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریا صاحب شانشاہ آفریدی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو کیا کہیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ فاس برالنگ میں اگر ہم دیکھیں ٹیس میچس میں تو ہارس رہوب بینچ پہ بیٹھے ہیں وسیم جونئر بینچ پہ بیٹھے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ انہیں چانس دینا چاہیتا ہے بجائے یہ کہ ہمیں دوسرے ٹیس میں حسن علی کو دوبارہ موقع دیا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اور میں جو آپزرف کرتا چلا آ رہا ہوں گزشتہ کئی مہینوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بابا رازم جو ہے حسن علی کو بلا وجہ مطلب سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی کوئی جسٹیفیکشن نہیں بنتی آپ نے بالکل صحیح کہ ایک تو حارس رہوف ہیں اور دوسرے فہیم عشرف فہیم عشرف جونئر ہیں دیکھیں آپ کے پاس اب ایک مطلب بولرز ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں ٹرائی کرتے آپ نے مطلب حسن علی کو دیکھیں کہ مستقل آپ ان کو چانس دے رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ مطلب بابا رازم نے ایک انٹرویو میں شاید یہ بھی کہا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ حسن علی کو میں باہر بیٹھا ہوں بھئی آپ یہ کہہ کے آپ دوسرے کھلاریوں کی دلازاری کر رہے ہیں جن کی پرفارمنس جو ہے انہی کے ساتھ ساتھ بہت اچھی اور جن کو موقع ملنا چاہیے آپ مطلب یہ کہنا چاہیے کہ جو بھی کھلاری میرٹ پر ہوگا ہم اس کو لیں گے اگر حسن علی ہوگا تو اس کو لیں گے لیکن بابا رازم میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگ ایسا رہا ہے مطلب جہاں تک ابابا رازم کی پرفارمنس کی بات ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی وہ اور پاکستان کے لئے کامیابی حاصل کریں لیکن بحثیت کپتان آپ جو ڈیزیشن لے رہے ہیں نا پریئر سے مطالب وہ مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ ٹیم دیکھیں نا ان کی قیادت میں آپ ایک جیتی ہوئی سیریز آر گئے مطلب جب آپ نون سیریز ایٹیچوڈ ہوگا آپ کا آپ چیزوں کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو پھر اسی طرح کا بدنیتی جو ہے پھر وہاں پہ یہ مطلب چیز آ جاتی ہے حالانکہ اگر یہ ایک ٹیسٹ جیتے ہوئے تھے آپ مطلب ایک کانفیڈنس آپ کا لیبل جو ہے بہال ہونا چاہیے تھا اور آپ مطلب جیتنے کی پوزیشن میں دے سیریز دیکھیں اس طرح کی سیریز جیتنے کے مواقع کوئی روز روز نہیں ملتے یہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جب آپ ٹیم کے ساتھ ہیں کپتان ہیں تو آپ کا ہر لمحہ جو ہے ٹیم کے حوالے سے وہ سنجیدگی پر منصر ہونا چاہیے چاہے وہ آپ ٹیم سے مطالق بات کر رہے ہوں یا گھلاریوں کو انڈیکٹ کر رہے ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شکست ہے اس کی ذمہ داری جو ہے خالص اگر کپتان کو کریڈڈ جاتا ہے جیت کا تو ان کو اس کا ملنا چاہیے اور ان کو یہ اپنی چیزوں کو ریویو کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو سیکنڈ ڈیسٹ نہیں جیت سکے بھئی اگر اتنا بڑا ٹارگیٹ سے جو آپ نے اس سے پہلے جو سوال کیا تھا کہ وہ چاہتے تو مطلب یہ کہ روک کے بھی کھیل سکتے تھے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ڈراؤ کر لیتے ہیں آپ کے بس چانس تھا لیکن ہمارا مطلب لگتا یہ ہے کہ ہمارے جو منٹل ٹفنس کی طابل ہے کھلاریوں کا وہ انٹرنیشنل میار کے مطابق نہیں ہے جس طرح کے آسٹریلین انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے کھلاریوں کا ہے کہ وہ جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں پریشر آتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ مطلب مطلب اپنا برابر کر کے نکل جاتے ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جب ہماری ٹیم تھوڑی سی پریشر میں ہوتی ہے آپ کے پاس زیادہ رنز ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ کے کھلاری جو ہیں وہ بالکل ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح جیسے تیسٹ ہا رہا ہے ورنہا اس ٹیسٹ کو برابر کر کے آپ سیریز جیس سکتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک اچھے سائیکیٹریس کی صورت ہے جو ان کی مستقل ایک اچھے سائیکیٹریس کو ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے اور وہ ان کی جائے کانسلنگ جائے گائے بگائے گائے بگائے کرتے رہنے چاہیے عبدالرحمن صاحب جس طرح خود محافظ کام کری ہے دیگر فانڈیشن ان کے لئے کیا پیغام دیں گا سرمکر جی پیغام یہی ہے مسج کے اپنے کام کو کنٹینو کریں اور جو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے ابھی ان کے اپروچ اور جسی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں جو صاحب ستاعت لوگ ہیں جو اس طرح کی لوگ موجود ہیں جو صرف ایک اچھی کمپنیز رکھتے ہیں جو ایک اچھے فورم پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ بچے ہمارے بچے ہیں اور ان انسٹیٹوشن کے لئے یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو کنٹینو رکھیں دل سے کرتے رہے ہیں اور ہمارے جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کی سپورٹ پر کھڑے میں ساتھ میں اپنے آپ کو کبھی بھی لڈاون نہ کر رہے ہیں اور اپنے سنس کو رکھیں ان بچوں کو اس قابل کریں کہ ہمارے ایک بخص آئے گا ہم کہیں گے ہمیں تو بچے دھوننے سے بھی نہیں ملتے ہیں سٹریٹ چلنز ہمیں اس طرح کے روڈ پر بچے ملتے نہیں ہیں تو یہ اس کو ہمیں اسے لے کر چلنا چاہیے دیکھیں ہمیں ایک موٹیف اور ایک ایجنڈا پر کام کرنے کی ضرورت ہے حکومتی سطح کے اوپر ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو پروپرلی فرنٹس کی ضرورت ہے جو میں نے اپنے کیونکہ وہاں پر کافیستاری ارگانیزیشنز تھیں جو آئے بھی تھیں روشنی سے بھی آئے بھی تھے ایجنہوں سے پروپرلی فرنٹس کی ضرورت ہے ان سپورٹ کی ضرورت ہے یعنی اور ان کو رکھتے ہیں تو اس کے کоссٹ ہےPa اس میں جو لوگ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں JO particular دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ فانیرشل حکرت 2 سپورٹ کر سکتے ہیں کہیںwritingегالی بہت سپورٹ کر سکتے ہیں کیا آپ اپنا ٹائم چھوٹ کر سکتے ہیں آپ کسی کیلئے اچھے کرتے ہیں، آپ کو اچھا فیل آتا ہے آپ کو اپنی کے لیے کام کیا ہے آپ کے اپنی سیٹسفیکشن بہت دلوی ہے تو یہی میں میرے ایک میسیج ہے کہ یہ اپنے کام کو کنٹنی لیکھیں اور انشاءاللہ کہتے ہیں کہ جب آپ آنگوین چلتے ہیں تو کارما بنتا رہتا ہے تو انشاءاللہ کارما بنتا رہے گا کارما بنتا رہے گا ریا صاحب ہے دور ہے نیدلنڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے کیسی ٹیم سیلیکشن ہونی چاہیے کیونکہ اب تک تو ٹیم کا انناؤنس نہیں ہوا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ٹیم انناؤنس ہو وہ میریٹ پہ ہو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو میریٹ پہ ہونا چاہیے اور بابر آزم کو بھی اس سیلیکشن کمیٹی کو یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ بھئی آپ سری لنکہ سے کیوں ہار گیا اگر آپ وہاں ہارے ہیں تو وہ دیکھیں آپ نے شان مسعود کے ساتھ جاتی کی ہے آپ نے سرفاس کے ساتھ جاتی کی ہے آپ نے کس پلیئر کے ساتھ جاتی کی ہے فہی مشرف کے ساتھ جاتی کی ہے حارس رووف کے ساتھ جاتی ہے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اور اگر آپ مطلب اس کو دیکھ دیکھیں ویسے تو نیدر لینڈ کی ٹیم کوئی مطلب آسٹریلیا نیوزیلینڈ یا انگلینڈ کی طرح کی ٹیم نہیں ہے آپ اس کو جیت سکتے ہیں لیکن مجھے ہی لگتا ہے کہ جس طرح سے ہماری پرفارمنس میں کنسسٹینسی نہیں ہے جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہم بڑی ٹیموں کے خلاف بعض وقت بڑی چیپ پرفارمنس کے مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہمیں خود خوشگوار حیرت محسوس ہوتی ہے اور بعض وقت ہم جو لو لیویل کی ٹیمیں ہوتے ہیں اس کے خلاف مطلب ہم ہار جاتے ہیں اور اسی بہت سی مثالیں ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم کی مثال ارلی سٹیت پر دی جا سکتی اگوانستان کی مثال دی جا سکتی ٹیم کی اور بھی دوسری ٹیمیں تو میں ہی سمجھتا ہوں دیکھیں وہاں پہ تین بندے ہیں اور اگر آپ وہاں پہ تین بندے جو ہیں اگر ان کو آپ کانفیٹنس کے ساتھ اگر آپ کو جیتے ہیں تو اس کا ریفلیکشن جو آئندہ مطلب ہے کہ آپ کے جو بھی ایوینٹس آ رہے ہیں اس پہ پڑے گا آپ کے کھلاڑی جو ہیں ان میں کانفیڈنس لیویل اچھا ہوگا جب کانفیڈنس لیویل اچھا ہوتا ہے تو آپ زیادہ بہتر پرفارمنس پیش کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اچھا ریا سب جو ٹیم اناؤنس ہونے جاری ہے سمجھتے ہیں کہ اس میں امام الحق کا نام شامل ہوگا چاہی اچھا را ہے جو چل رہے ہیں اس چل رہے ہیں خبی اور باب آرازم کو ہم دیکھے ہیں جو ان کی زاہر ہے محبت ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امام الحق ایک بڑے کھلادی ہیں اچھے کھلarded سر ایوینٹ سے ڈنگ گارگ رہے ہیں تو چھتیش چھتیس سریں کہ بہتر اوخش اکر سریں گا جا ری ہے ان کی باہر رہی ہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس ان کو جمعہ ذاتی کی بات ہو رہی تو اس سے جس طرح ٹیم اناؤنس ہونے جاری تو اس میں سمجھتے ہیں کہ محمد رزوان کو بھی ریسٹ کرائیں یا سرپراز کے ساتھ کسی ایک نوجوان ویڈیٹ کیپر کو بیج دیں دیکھیں بدقسمتی یہ کہ ہمارے جو سیلیکٹرز ہیں یا ہمارے جو ٹیم اوفیشلز ہیں وہ کبھی بھی ان کا جو مزاج ہے نا وہ نہیں رہے کہ آپ مطلب ایک لگتا ہے کہ گول دائرے کے اندر بند ہیں اور کوئی ڈیشنگ مطلب ایٹیچوٹ نہیں ہے جہاں پہ ڈیشنگ اپروچ ہوتی ہے وہاں وہ اس طرح کا مطلب کرتے ہیں کہ بھئی آپ ٹھیک ہے رزوان کو بیٹھا دیں آپ کانفیڈنس تو دیں مطلب سرفاز کو اسی طرح آپ دوسری لوگوں بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہر سیریز یا ہر میچ صرف جیتنے کے لیے کھلتے ہیں کبھی بھی ہم کھلاریوں کو بنانے کے لیے نہیں کھلتے ہیں نہ ان کو جو ہے ان کا کانفیڈنس لیل جو ہے بڑھانے کے لیے کھلتے ہیں اور پھر اس میں جب ذاتی پسند اور ناپسند شامل ہو جائے تو پھر جو ہے تیم کا جو ہے وہ بیڑا گرک ہو جاتا ہے میں جی سمجھتا ہوں کہ ہالینڈ کا ٹور ایسا ہے بندے ظاہر سیریز ہے آپ کو جو ہے جو لڑکے آپ سمجھتے ہیں شان مسود ہو گئے اور مطلب فواد آلام ہو گئے تو ان جیسے لڑکوں کو آپ کو چانس دینا چاہیے فواد کو سائیڈ لائن ونڈے سے کر دیا گیا لیکن پاس میں اگر ریکارڈ دیکھیں جو انہوں نے آخری ونڈے کھیلا تھا اس میں بھی رن کیے میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو سیلیکشن کمنٹی ہے جو آفیشلز ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ جو جن لڑکوں سے مطلب ان کی مطلب یہ کی یاری ہے دوستی ہے جن سے وہ اپنے کمفرڈیبل محسوس کرتے ہیں تو ان کو جو اون کرتے ہیں اور جس کو یہ سمجھتے ہیں اچھا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں اگر ہم نے اس کھلاری کو چانس دیا اور وہ کہیں اچھے مطلب پرفومنس دے گیا تو ہمارا جو چہیتہ کھلاری ہے وہ کہیں نہ باہر ہو جائے تو اس ٹھکر میں دیکھیں فواد عالم کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی رہی ہے اسی طرح سے آپ سرفاز کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی رہی ہے اسی طرح شان مسود کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی رہی ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ حسن علی کو بیجا انہوں نے کھلا کے اور آپ چانس دے سکتے تھے حارس رہو کو دے سکتے تھے یہاں پہ اس کی پرفومنس آپ کے سامنے آ جاتی لیکن ہم اس طرح کے مطلب ڈیشنگ ایٹیچوٹ نہیں ہیں ہم ایک دائرے کے اندر بند ہیں چاہے وہ دوستی کی خاطر بند ہیں یا جس کی چیز کی بھی خاطر بند ہیں بس اسی سرکل میں ہم کھیلتے رہتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں جاوید نیا جیسا مطلب زہن ہونا چاہیے ایٹیچوٹ ہونا چاہیے جو ڈیشنگ قسم کے کپتان ہوتے تھے اور ہم مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب ان کے ریگولر بالرز کو وکٹیں نہیں ملا کرتی تھیں تو وہ وکٹ کیپر کے پیڈ نکلوا کے خود وکٹ کیپنگ کرتے تھے اور وکٹ کیپر کو کہتے تھے کہ تم بال کر آؤ اور وہ اس میں مطلب بھی ایک برکتور بھی ہو جاتا تھا تو ہمیں ایسے ذہن کی ضرورت ہے بلکل ایسے ذہن کی ضرورت ہے پہوغام ہے ٹائم کام ہے کچھ کہہے ہیں جیسے میں سرکی بات سے اگری کروں گا مجھے یاد ہے کہ جب ہم حوکی میں کبھی مستیکس کرتے تھے جو ہم کھیلتے تھے خلاب سے تو ہمارا کورش ہمیں تکریباً دو سے تین راہن کھیلنے کے بعد تھک چکے تھے کہتے تھے تین راہن لگا لے ہیں خلاب سے آپ کو نیوٹرل چلیں اپنی ٹیم کو بیلنس کرنے کے چلیں جہاں تک جب تک فیوریڈیزم ہوگا آپ کی ٹیم کی پرومنس نیچھے آتی رہے گی اور ایک لاس پاسے جو میرا میں دینا چاہوں گا جو انسٹوشن اپنے بات کی اور فنش کی خود محب اس کے حالے سے دیکھیں ہم ہم ایک اچھی رسورس ڈبلپ کرنے کی ضرورت ہے جو بچے ہیں ہمیں ڈبلپ کرنے ضرورت ہے تاکہ یہ ہمارے ملک کے لئے ایک اچھا contribution بنے ہمیں انہیں پہائی ہم کروا رہے ہیں studies کروا رہے ہیں جو انسٹوشن ان کو ساتھ ساتھ mental اور physical health کی طرف بھی لے گینا ہے ان بچوں کے لئے بھی جو ہماری اتھوریڈیز ان کو چاہیے کہ ان کے لئے ایسے انسٹوشن بنائیں ایسی جگہیں بنائیں جہاں پر ان کے لئے proper ٹرینر ہوں proper ان کے لئے گیجٹس ہوں ان کو سکھایا جائیں اور ان کو اس طرف لے کر آئے جائے تاکہ دیکھیں آپ کو ایک بچہ سیٹ چل رہنا ہے اگر کل کو پاکستانی کرکڑز بن جاتا ہے ایک قوم کا آپ کا نام عشن کرتا ہے تو کتنی بڑی بات ہے آپ کو کتنی بڑی اشیرمنٹ ہے آپ کی بات کو دوازہ آگے بڑھا ہوں گا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو مدب جو لوگ مدب پولیسیز بنا رہے ہیں جو ادارے ہیں یا جو لوگ ہیں ان کی پریاریٹی ہے ہی نہیں آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ایڈیوکیشن پہ سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے اس کے بعد اسپورٹ پہ ہوتا ہے ہیلت پہ ہوتا ہے بدقسمتی سے ہمارے روح میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں اور جو اس منصب پہ لوگ بیٹھے ہیں اور جو لوگ مہاں پہ ہیں وہ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے جو ہے سارے مدب اپنی افرادے استعمال کرتے ہیں کسی ہر دن ہم بیعث کریں گے اس وقت ہے پرگام میں ٹائم کم ہے عبدالرمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ریاض مدین صاحب آپ کا بہت دو شکریہ پرگام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات